ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگزام سٹڈی تو آج کی یہ ویڈیو دوستو آپ کے لئے موسٹ اپنٹ ویڈیو ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جو گائیڈ کا استعمال کرتے ہو چاہے آپ کونسی بھی کراہ میں بڑھتے ہو ہو سکتا آپ ٹینٹھ میں ہو پلس ٹو میں ہو گریجیسن کر رہے ہو یا آپ پوسٹ گریجیسن کر رہے ہو لیکن آپ کو پڑھنے کے لئے آپ کو تین سادنوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے یعنی کہ تین پرکار کی سامگری ہوتی ہے پہلے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ گائیڈ کا استعمال کرتے ہو اس کے بعد سوچتے ہو کہ آپ بک کا استعمال کرتے ہو یا اس کے بعد آپ سوچتے ہو کہ آپ نوٹس بنائیں تو ان تینوں میں آپ کو کونسا ہی پورٹنٹ لگتا ہے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تینوں سامگریوں میں سے آپ کے لئے بیسٹ کونسا رہے گا تو ہم پہلے بات کرتے ہیں دوستو گائیڈ کی تو ہم نوٹس کی بات کرتے ہیں دوستو کیونکہ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں گائیڈ کی ہم بعد میں بات کریں گے نوٹس کیا ہوتا ہے دوستو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو رائٹنگ کر کے بناتے ہو اپنے مطلب کی نوٹس دوبرکار کی ہوتے ہیں یا تو کسی دوسرے کے بنای ہوئے نوٹس یا اپنے ہاتھ سے بنای ہوئے نوٹس آپ کو پتا ہے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ آپ مطلب کی کسی گائیڈ یا کسی بک یا کسی انہیں بک سامگری سے سادن مطلب کی پریوک کر کے آپ اس کو بناتے ہو یا کوئی انہیں بیکتی ہوتا ہے وہ بنا کر آپ کو دیتا ہے یہ ہوتا ہے نوٹس دوستو تو اس میں آپ کو فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے فائدہ کیا دوستو میں نوٹس میں چھوٹے کو سن ہوتے ہیں منظر کی پورا ڈیٹیئر میں نہیں پڑنا ہوتا ہے نوٹس ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو مطلب کی آپ کے لئے فائدہ ہے کہ نقصان کیا دوستو نقصان یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ نہیں سکتے اگر آپ خود بناوگے تو ہی اسے سمجھ پاؤگے یا کسی انعیقی بنائی ہوئی نوٹس آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے دوستو یہ اس کیا نقصان ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم تو گائیڈ کے بات کرتے ہیں تو گائیڈ کیا ہوتا ہے گائیڈ ایک لاسٹ سامگری ہوتی ہے دوستو دوستو آپ کو سامگری ہوتی ہے ہندی بھی ہوتی ہے انگلیس بھی ہوتی ہے گائیڈ زیادہ مارا ہو گیا یا انسانی گائیڈ کی جو الگالگ قوائلیٹی کیا لیکن گائیڈ میں کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو رٹا مارا نہ ہوتا ہے بل کا فل رٹا مارا ہو گیا تو اس میں یہ آپ کو ایک فائدہ بھی ہے نقصان کیا ہے دوستو گائیڈ میں میں پڑھا ہوا آپ کو مغلق کی کچھ سمیں تک یاد رہتا ہے گائیڈ میں پڑھا ہوتا ہے جو کچھ سمیں تک ہی آپ کو یاد رہتا ہے یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بعد میں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا یہ بھول جاؤ گیا آپ پہ تو یہ گائیڈ کا نقصان بھی یہ ہے تو دوست تمہیں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں گائیڈ کا یہ نقصان ہے اور گائیڈ آپ لکھتے وقت یا بڑھتے وقت یا مطلب کی نور سبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہوتی گائیڈ کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھ دیکھے آپ کوپی پہ اتار سکتے ہو یا آپ اسے یاد بھی کر سکتی ہو اس کا یہ گائیڈ کا فائدہ ہوتا ہے دوستو لیکن گائیڈ آپ ہے جو آپ گائیڈ لے تو بھی ہو تو آپ مطلب کی پھول ڈیٹیل سے نہیں جان پاؤ گئے گائیڈ میں سے کیونکہ گائیڈ میں کیونکہ پرسن پرسن یا یعنی کہ میرا مطلب کی کوششن اور انسور ہوتے ہیں پھول ڈیٹیل سے آپ کو نہیں دیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو بک کی تو بک کیا ہوتی ہے دوستو بک کسی ایک رائیٹر کی ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے رائیٹر کی وی بھی لکھی ہوتی ہے لیکن گائیڈ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ گائیڈ میں دو تین رائیٹر لکھی ہو سکتے ہیں لیکن بک کیول ایک ہی رائیٹر کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو آرام سے پڑھنا ہوتا ہے فل ٹائم کے لیے یہ نہیں کہ آپ ایک دو مہنوں میں بک پڑھ لوگے تو یہ آپ کا گلت ہے بچار دوستو ایک بک کے لیے مان کم سے کم مطلب کی تین چار مہینے چاہیے ہوتے ہیں دوستو یعنی کہ آپ مان کے چلو بھی آپ کو چھے منت کا ٹائم ہے تو آپ بک کا استعمال کیجئے گائیڈ کیا ہوتی ہے دوستو گائیڈ تین منت کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ دو یا تین مہینوں میں آپ مطلب کی کسی ایجام کی تیاری کر رہے ہو دو تین منت کے لیے تو آپ گائیڈ کا استعمال کیجئے لیکن آپ مہینہ رہ گیا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایجام کے مہینے کیول ایک مہینہ پڑا ہے تو آپ گائیڈ اور مطلب کی بک کا استعمال نہیں کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا اس کے لیے آپ کو نوٹس کا پریوک کرنا چاہیے تو اس کا مطلب کی آپ تینوں میں سے آپ کون کون سے ڈیفرینٹس سے مطلب کی آپ کو پتا ہونے کہ آپ سوچتے ہو آپ جیسے کہ آپ پچاس پچاس تیس اس مطلب کی پرسینٹس کے بارے میں سوچتے ہو یعنی کہ میں آپ کو مطلب کی ویچار سکتا ہوں کہ گائیڈ پچاس پرسینٹ لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ یوز کرنا چاہیے تیس پرسینٹ سوچتے ہیں کہ ہمیں نوٹس یوز کرنا چاہیے اور بک کے بارے میں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ 50 پرسینٹ یہ آپ کو سوچ سکتے ہو کہ آپ میں بک چاہیے لیکن میری رائے سے محلی میں نے فیل پیس ڈی کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بیٹر کیا رہے گا آپ کے لیے سب سے زیادہ امید سے میری رہی صاف سے اب تر بیٹر رہے گا مانوخ کے لیے ایک سہم چھے مہینے کے لیے ہوتا ہے اینوال ایک سال یعنی ایک ون ویئر کے لیے ہوتا ہے لیکن جو چھے مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے میں آپ کو جی آپ بھرگلر تیاری کر رہے ہو تو آپ بک کا استعمال کیجئے یعنی بک آپ کے لیے بیٹھ رہے گی اور جی اگر آپ کو مانگے جو لوگ بھی آپ نے جو کیا ہے بھی آپ کے تین منتھ یعنی تین مہینے میں تیاری کرنا چاہتے ہو تو آپ گائیڈ کا استعمال کیجئے اور آپ کے لیے صرف ایک مہینہ جو آپ کو بچا ہے تو آپ اس کا نوٹس کا ایزام جو تو دوستو میں نے آپ کو الگ الگ بتا دیا ہے یعنی کہ چھے مہینے کے لیے آپ کرتے ہو تو آپ کو گائیڈ سوری بک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تین مہینے کے لیے آپ ایزام کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کو گائیڈ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مہینے یا سوہ مہینے کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو تو آپ کو نوٹس بنانے کی آفرکتان آپ نظرنگ کی نوٹس نجات پر یاد کیجئے تینکیو دوستو ویڈیو لائک اور شیئر عویشہ کردینی ہے